سکول میں ہمارے جتنے ورکرز ہیں جتنا ستاف ہیں آپ ان کی حمایت کر سکیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی جتنا بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں کریں تاکہ ستاف آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے پیش آئے اور ہمارے بچے جو پیشل چائز ہیں وہ کامیابی کی سربلندیوں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے اور جس طرح سے اچیومنٹ ہمارے بچوں کی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ سب سے اس کا تعاون رکھتے ہیں کہ آپ سب سے اس تعاون میں شریک ہو کر اس وقت جو جو بھی اپنی چیرز پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پچھلی روہ پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان کو پھلیت حاضیت ہیں اور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اتنی مسروفیت میں وہ ایسے ٹائم نکال سکے لیکن آج ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری انتظامیہ میں موجود ہیں جو اس طرح کے سکولز میں اپنا ٹائم اپنا قیمتی وقت ضرور دیتے ہیں میں آپ کے بھرپور تعلیوں میں ان کو سیج پر دعوت دوں گا تاکہ وہ اپنے خوش کلمات سے ہمیں نوازیں محترم مہمان خصوصی جناب دی آئی جی ہزارہ جناب ڈاکٹر سلمان اللہ رحمان الرحیم اسلام علیکم میں چھوٹی سی ایک دو باتیں کہوں گا ایک پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہاں کہ دل میرا جذبات سے بھر گیا پہلے مجھے اپنے اندر کوئی کمی اور کمزوری محسوس ہوئی ارفان صاحب اور ان کے ٹھین کو دیکھے کالج کے سٹاف کے ان کے قربانی کو دیکھے مجھے شاید پہلی بار اتنا شدت سے زندگی میں احساس ہوا کہ میں شاید اتنی قربانی نہیں دی جتنی ان لوگوں نے قربانی دی ہے اس موشے کے لئے اور سپریشل بچوں کے لئے میں نے ان بچوں کی جو آنکھوں میں چمک دیکھی ان کے ہونٹوں پر مسکرات دیکھی ان کے پرسنیٹی میں جو اعتمادی دیکھی ان کی جو خدا کی طرف سے جو ان کو محرومیوں کے باوجود اس سے میں نے بہت کچھ آج کیا ہم آج کل کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ہم جیسے انسپیشل لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں سے آج مجھے اپنی پاکستانی ہے ہم سب کو پریشانیاں چھوٹی محسوس ہونی چاہیے ان کی مجبوریوں میں ان کی آنکھوں میں جو ہونٹوں پر مسکرات آنکھوں میں مسکرات چمک دیکھ کے مجھے حساس ہوا کہ شاید ہماری مجبوری ہیں ہماری مسائل جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور ہمیں سب کا بہت دینیری سے مقابلہ کرنا چاہیے مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج کل کی اس سلفش قسم کے دنیا میں جب سب اپنی معاشرہ لگا رہتا ہے کہ میں نے پایا پہلی بار اتنی پیارے لوگوں کو جو اتنی قربانی سے اور اتنی لگن سے اپنی زندگیاں پریکٹیکلی انہوں نے وقف کی ہوئی ہیں دوسروں کے لئے ان خصوصی بچوں کے لئے اور میرے ایک ریکویسٹ بھی ہوگی ان کے ساتھ کہ مجھے اسوسیائٹ رکھیں کوئی مسائل ہو اور کسی طریقے سے تاکہ میں در تک یہاں رہوں تو میں آپ لوگوں کے لئے جو کچھ چیک کرتے ہیں مجھے اس پہ سارے پچھوں مجھے اس پہ سارے پچھوں ہم سارے پچھوں تاکھوں مجھے اسpہ سارہ شکریاف موسیقی 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 موسیقی